سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے شادو آباد رکھے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں کچھ مکہ مقرمہ جاتے ہیں یعنی یہاں سے جدہ جاتے ہیں جدہ سے مکہ مقرمہ جاتے ہیں کچھ مدینہ منورہ جاتے ہیں بہر کیف آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کونس ایسا خوبصورت ترین نظارہ ہوتا ہے جو صرف مدینہ منورہ سے واپسی والوں کو میسر ہوتا ہے مکہ مقرمہ سے جو جدہ کے طرح واپس آتے ہیں ان کو میسر نہیں ہوتا تو وہ بیسیکلی نظارہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ مقرمہ سے جن لوگوں نے واپس آنا ہوتا ہے وہ مکہ مقرمہ سے واپس آتے ہیں جدہ اور جدہ ائرپورٹ سے پھر انہوں نے واپس آنا ہے مکہ مقرمہ شہر کے اندر کوئی ائرپورٹ نہیں ہے جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں یا عمرے میں پورا سا لوگ جاتے ہیں انہوں نے جدہ جانا ہوتا ہے اور جدہ سے مکہ اور مکہ سے پھر جدہ آکے انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے تو جدہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور وہ جو ہے اس میں پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے ایسی وہاں پہ فلائٹس آ رہی ہوتے ہیں جو عمرے کی نہیں ہوتی ہیں جنہوں نے وہاں کے مقامی کاروباری لوگ یا وہاں پہ جو لوگ جوب وغیرہ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں وٹسوائیور اور دوسری ممالک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں لیکن مدینہ المنورہ میں جو آپ کو خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ صرف مدینہ المنورہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی فلائٹ مدینہ المنورہ سے واپسی کی ہوتی ہے تو مدینہ المنورہ شہر میں ائرپورٹ موجود ہے تو وہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں سے جب آپ کی واپسی ہوتی ہے تو پھر آپ ایک بڑا خوبصورت نظارہ وہ دیکھتے ہیں جیسے ہی جہاز وہاں سے ٹیک آف کرتا ہے تو ماشاءاللہ پورا مدینہ المنورہ شہر آپ کو نظر آتا ہے یہ صرف واپسی کی بات نہیں ہے جب آپ مدینہ المنورہ یہاں سے جائیں گے بھی اس وقت بھی جیسے آپ کا جہاز لینڈ کرے گا انشاءاللہ وہ پر نور معتر معمبر خوشبو والا شہر وہ آپ کا ڈریم سیٹی جو پوری زندگی آپ نے خوابوں میں دیکھا تھا تصویروں میں چوما تھا خیالوں میں چوما تھا وہ آپ کو اس کا بڑا خوبصورت ایک نظارہ دیکھنے ایک ویو دیکھنے کو ملتا ہے جو زندگی میں آپ کبھی بھی بول نہیں پاتے ہیں تو اس لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں حاجیوں کو جتنے بھی عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ یہاں سے آپ کی ڈریکٹ فلائٹ مدینہ منورہ کی ہو اور واپسی بھی آپ کی مدینہ منورہ کی ہو اور اگر بالفرض آپ کی ڈریکٹ فلائٹ یہاں سے مدینہ منورہ کی نہیں آپ کو ملتی ہے تو واپسی اٹلیسٹ آپ کی مدینہ سے ضرور ہونی چاہیے اس میں دیکھیں کہ آپ کو دوسرا فائدہ یہ مل جائے گا کہ مکہ سے جو لوگ جدہ جاتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے وہ یہ کرنا پڑتا ہے کہ مکہ تل مکرمہ میں بالفرض آپ تین لوگ ہیں جو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو صرف آپ تین لوگوں کے لیے بس نہیں آتی ہے وہ بس آتی ہے مکہ تل مکرمہ کے آٹھ دس بیس ہوتلوں سے عمرے والوں کو اکٹھا کر کے پھر جدہ ائرپورٹ لے کے جاتی ہے تو آپ کو وہ کیا کرتے ہیں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے پہلے ہی اپنے ہوتل سے نیچے ویٹنگ ایریے میں بٹھا دیتے ہیں سمان پیکروا کے آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں پھر جب بس آتی ہے پورا شہر وہ گماتے ہیں جناب ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ وہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں پھر جدہ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں اور وہ شہر سے دور ہے مکہ سے جدہ ائرپورٹ اپروکسیمٹلی سیونٹی فائیو کلومیٹرز دور ہے تو وہاں پھر پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کی واپسی کی فلائٹ ہوتی ہے تو یہ نظارہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا جو نظارہ آپ کو مدینہ تل منورہ میں ملتا ہے مدینہ منورہ میں یہ ہوتا ہے کہ ائرپورٹ بڑا قریب ہے تو وہاں پہ بسیکلی آپ نے اپنا سامان پیک کرنا ہے مسجد نوی شریف آ جائیں جہاں سے بھی آپ کی بس واپسی کی جانی ہے تو وہ چالیس سے پنتالیس منٹ یا سمٹائم تیس منٹ میں بھی ایون آپ کی ہوتل سے ائرپورٹ تک آپ کو پنچا دیتے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہاں پہ آپ کے یہ معاملات وہاں پہ جدہ والے نہیں ہوتی ہیں اور وہاں سے جب آپ ٹیک آف کریں گے تو دیفنیٹلی آپ کو یہ پیارا مقدس پرنور اور موتر شہر جو ہے اس کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا اور جب یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر عشق جو ہوتے ہیں وہ سرکار کو سلام عرض کر رہے ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر جو آپ نے کبھی خوابوں میں چوما تھا خیالوں میں چوما تھا جس کا تذکرہ ساری زندگی سنتے رہے تھے آج اللہ نے ہمیں موقع دیا اور چند دن ہمارے یہاں پہ گزرے اور یہاں سے جب واپسی ہوتی ہے تو اس کا ایک نظارہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے گاڑی میں لوگ واپسی پہ رو رہے ہوتے ہیں جہاز جب وہاں سے ٹیک آف کرتا ہے تو آخری نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس شہر کا جیسے جیسے جہاز پلین ہوا میں بلند ہوتا ہے تو وہ شہر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے مسجد نوی شریف کا وہ خوبصورت منظر آپ کو فضا سے نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ بہتی آنکھوں کے ساتھ عشقوں کے ساتھ پھر وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو یہ جو پر نور اور بڑا پر سرور نظارہ ہوتا ہے یہ زندگی میں آپ کبھی بھول نہیں پاتے ہیں تو اس لیے میں سجسٹ کروں گا جو لوگ بھی جاتے ہیں عمرے پہ پورا سال جاتے رہتے ہیں ان کے اٹلیسٹ اگر پوسیبل ہے تو آپ جائیں یہاں سے مدینہ تلمروار اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہاں سے آپ جدہ جائیں جدہ سے آپ مکہ آئیں مکہ سے پھر مدینہ اور مدینہ سے آپ کی واپسی کی فلائٹ ہونی چاہئے یہ بڑا ایزی بھی ہو جائے گا آپ کے لیے سہولت بھی ہو جائے گی ٹائم بھی بچ جائے گا پیسے بھی بچ جائیں گے جب مدینہ آ کے پھر واپس مکہ لوگ جاتے ہیں پھر جدہ وہاں سے جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کے پیسے پیکج میں شامل ہوتے ہیں اور بہت مہنگا عمرہ ہو جاتے ہیں جس طرح آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور سب سے خوبصورت ہی ہے کہ وہاں پہ بڑا خوبصورت واپسی پہ یہ ایک نظارہ اور یہ ایک بڑی ہی خوبصورت یہ وقت یہ لمحات آپ کو وہاں پہ اللہ پاک نصیب فرمائے گا جو زندگی میں ہم جب بھی کبھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سرور آئے گا مزائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت دے بار بار رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کہ قصرت کے ساتھ رضو سلام پڑھنے کی بھی سعادت اتا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ